عدت کے دوران کیا پردہ لازم ہے؟ اکثر عورتیں شوہر کی وفات کے بعد عدت میں پردے میں رہنا ضروری سمجھتی ہیں کیا یہ عمل درست ہے کہ صرف عدت میں ہی پردہ کیا جائے؟ رشید احمد مان سہرہ سے عورت عدت میں ہو یا عدت سے باہر ہو نامحرم سے پردہ باہرحال اس کے لیے ضروری ہے البتہ عدت میں پردہ نہ کرنے کا گناہ ڈبل ہو جاتا ہے کیونکہ عدت میں تو حکام اور سخت ہو جاتے ہیں زینت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تو جو بعض عورتیں صرف عدت کے دوران نامحرم سے پردہ کرتی ہیں وہ یہ سوچ کے کہ چلو ہم بیسے پردہ نہیں کرتے تو کم از کم یہاں تو کریں اس میں تو پردہ نہ کرنا اور زیادہ بڑا جرم ہے تو ان خواتین کے اس عمل کو برا نہیں کہا جائے گا کیونکہ چلو وہاں نہیں کر رہی ہیں عدت میں تو کر رہی ہیں ہاں ان کو یہ کہا جائے گا کہ بھئی اب جب عدت میں کر رہی ہیں تو پھر یہ عادت ڈالیں اپنے آپ کو عدت کے باہر بھی پردہ کریں آپ جب عدت ختم ہو جائے عدت کے دوران سر کے بال کاٹنا اگر کسی کے چار مہینے دس دن کی عدت میں سر کے بال بہت زیادہ علج گئے ہوں دیکھئے قرآن و حدیث سے اور فقہہ کے کلام سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ عدت کے دوران عورت کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جس کا زینت سے تعلق ہو یعنی مزین ہونا اٹریکٹیو بننا یہ بالکل جائز نہیں ہے جیسے سر میں تیل لگانا اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے تیل میں بال سلچ بھی جاتے ہیں فقہہ نے منع کیا ہے تیل لگانے سے ناجائز قرار دیا ہے لیکن اگر کسی کے سر میں تکلیف ہے یا کوئی بہت زیادہ الجھن ہو رہی ہے رہنا مشکل ہو گیا ہے تو پھر تیل لگانے کی فقہہ نے اجازت دی ہے پتہ چلا کہ ٹینشن سے بچنا بیماری کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے تو یہ کام جائز ہے زینت کے لیے جائز نہیں ہے تو آپ نے یہ کہا کہ جی سر کے بال اتنے علج گئے ہیں کہ وہ سلج ہی نہیں رہے تو اس لیے ان کو کاٹنا پڑ رہا ہے تو اگر واقعی تکلیف دے عمل ہو رہا ہے تو پھر جائز ہے لیکن یہ بات میری سمجھ سے بالتر ہے کہ اتنے کیسے علج گئے کہ سلجنے کا نام ہی نہیں لے رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نے تو بڑے بڑے بال والے آدمی بھی دیکھیں خواتین بھی جن کے بعض بڑے بڑے بال ہوتے ہیں لیکن بال کو سلجنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بڑا والا برش خریدیں جس کے ایسے کھلے کھلے سے دندانے ہوتے ہیں تو بال اس سے بڑے آرام سے سلج جاتے ہیں یعنی یہ کوئی ایسا میری علم میں کوئی اتنے بڑے بال آج تک وجود میں نہیں آئے ہیں جن کا سلجانہ ہی ممکن نہ ہو تو تھوڑی سی ٹینشن ہوگی تو اس لیے عدد کے دوران بال نہ کاٹیں کیونکہ آج کل بال کاٹنا ہے ایک زینت کی علامت سمجھا جاتا ہے فیشن کے طور پر کاٹے جاتے ہیں بال فساق و فجار سے اس میں مشابت بھی ہے تو آپ یہی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بال کاٹے بغیر ان کو سلجانے کی کوشش کریں انشاءاللہ سلج جائیں گے اچھا بھائی